تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ ابراہیم سورہ نمہ چودت آیت ستاویس کی یہ آیت آپ نے تلاوت کے فرمایا اور کہا يُسبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ اس کلمِ طیبہ کی برکت سے اس قول کی برکت سے دنیا اور آخرت میں تمہارے خدم جمع دیں گا آپ نے فرمایا کلمِ طیبہ آ جائیں گا وہاں لا الہ الا اللہ اور اس کی برکت سے جواب بھی تم دے پاؤں گے اور دنیا اور آخرت میں خدم جمعنی کے لئے کلمہ کافی ہے یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کی زندگی اللہ کے دین اس کی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہوں گی تو بس اس کے لئے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے اس کے بعد